موسیقی ہریپور میں افغان مہاجرین کیم میں فائرنگ رقم کے تنازع پر مہاجرین نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دیں چھے مہاجرین جام بھاک آٹھ زخمی اپٹر آباد ریفر کر دیا گیا حال تشویش نار نوشہرہ کے علاقے اکبرپورا میں جائدات کے تنازع پر فائرنگ چار افراد قتل تین زخمی دونوں گروپ عدالت پیشی پر جا رہے تھے راستے میں آبنا سامنا ہونے پر گولیاں چلتے لاہور میں چند گھنٹوں میں پانچ افراد کا قتل چونگ میں فیکٹری مالک قتل سبزہ زار میں فائرنگ نوجوان باپ کے ہاتھ میں دم توڑ گیا ہربنس پورا میں قبرستان سے ناش برامت نواکوٹ اور سندر میں بھی دو افراد کو قتل کر دیا گیا چوبیس گھنٹوں میں چوری اور ٹکیٹے کی کیاون باردہ تھے پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیا تو پھر کشمیر بھی چھوڑ دینا چاہیے اسرائیل اور فلسطین بارے ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے واضح کیا کہ کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں حلیٹ کلاس کو جب بھی نئے بلائے تو کہتے ہیں ملک تباہ ہو گیا تحریک انصاف کی حکومت نے تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا قومی معاملات میں بد انتظامی بڑھ رہی ہے شہباز شریف نے وزیراعظم عمران خان کی دو سالہ کارکردگی کو ناکامی کی موبولتی تصویر قرار دے دیا کہا عوام کو بدترین سیاسی انجنئرین کے تجربے کی سزا مسلسل بھکتنا پڑ رہی ہے عمران خان نے ملکی تاریخ کی بدترین معیشت دی بلاوال بھٹو زرداری کے بھی حکومت پر تنقید کے نشتر کہا ناکام جمہوریت بھرتی بے روزگاری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دو برسوں کی کارکردگی ہے کشمیر سے سعودی عرب تک خارجہ پالیسی ناکام ہی رہی گوانر پنجاب سے فیاض الحسن چوہان کی ملاقات چودری سرون نے کہا حکومت باقی کے تین سال بھی مکمل کرے گی وزیراعظم کی امانداری پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا افرا تفری اور ناومیدی پھلانے والوں کو مایوسی ہو گئی فیاض الحسن چوہان نے کہا حکومت نے ملک کو معاشی دیوالیا ہونے سے بچایا وزیراعظم پنجاب عثمان گزدار راجہ بازار راولپنڈی کی پناہگاہ پہنچ گئے انتظامات کا جائزہ لیا قیام و تاہم کے لیے انتظامات کو مثالی بنانے کی ہدایت راولپنڈی میں دوسری پناہگاہ بنانے کا بھی اعلان اور وفاقی کبینہ سے اداروں اور کمپنیوں کے سربراہان کی تایوناتی کا اختیار واپس لینے کا فیصلہ سربراہان کی تقرری کا اختیار وزیراعظم متعلقہ وزیر اور سیکٹری کو دیا جائے گا کبینہ ڈویجن نے تمام وزارتوں اور ڈویجن کو خط لکھ دیا تمام وزارتوں کو اپنے قوانین اور قواعد میں جل دس جل ترمیم کرنے کی ہدایت موسیقی موسیقی